السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیرے سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں جہاں رہے ہیں خوش رہے آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہی بہت مزیدار ہے اور بچوں کی بہت فیبریٹ ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چوکلیٹ آئس کریم جسے بنانا بہت ہی سان ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے یہ چوکلیٹ آئس کریم بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے ایک کپ لیے ہم نے ویپنگ کریم جسے ہم نے اچھی طرح سے بیٹ کیا ہے اور اسے ہم نے چل کرنے کے لیے فریزر میں رکھ دیا ہے اس کے علاوہ آدھا کپ اس میں جائے گا کنڈینس ملک کا اور اس کے علاوہ دو انڈے میں یوز ہوں گے انڈے کی زردی اور سفایدی ہم نے لائدہ کر دی اور سفایدی کو بھی میں نے بیٹ کر کے رکھ دیا اس کے علاوہ ہم نے کہ کیا ہے دو ٹیبل سپون لیا ہے کوکو پورڈر اور اب ہم نے انڈے کی سب چلتے ہیں اپنے پروسیزیلٹ سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم نے انڈے کی زبطی کو ڈبل بوائلر پر مسلسل پکانا ہے اور فلیم کو کیا کرنا ہے ہم نے سلو رکھنا ہے اس کو مسلسل ہم نے ہلاتے جانا ہے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑنا ورنہ اس کے نمس مہن جائے فلیم جو ہے ہماری بلکل سلو ہے کیونکہ ہم چوکلیٹ آس کے لیے ملا آ رہے ہیں اس لیے ہم اس میں ڈالیں گے کوکو پورڈر اس کو ہلاتے جائیں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا کوکو پورڈر بسم اللہ راکمان راہیم بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے کوکو پورڈر اس میں ایڈ کرتے جانا ہے اور اس کو اچھے طرح سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں ہم اس کو اچھے طرح سے مکس کرتے جائیں گے آپ نے اس کو ہلانا نہیں چھوڑنا اور اس کی یہ نشانی ہے کہ اس میں شائن آنا شروع ہو جائے جو ہی اس میں شائن آنا شروع ہوگا تو آپ سمجھ جائے گا کہ آپ کا مکس کریں گے اس کو فوراں چھولے سے اتار دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا 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 بلکل ہو گیا اس میں شائن آنا شروع ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو چھولے سے اتارنا ہے اب ہم اس مکس کر کو فوراں اپنے گنڈینس ملے باؤل میں ڈال دیں گے اور اسے مکس کریں گے یہ دیکھیں اب ہم اس والے مکسچر کو اپنے یہ جو ہماری وپ کریم ہے یہ دیکھیں میں نے اسے وپ کی بھی اور اسے میں نے اچھی طرح سے چل کر لیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے اب ہم اسے مکس کریں گے اچھی طرح سے سائٹ سے اپنے آپ کا ساری کریں کو اچھے چھے کلین اپ کریں اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور یہ ریسپی میری بہت ہی پیاری چھوٹی سی گزن ہے جسے بچپن سے ہی بہت شوک ہے کوکنگ کا اور بیکنگ موارا کا یہ اس کی ریسپی ہے اور اس کی آئسکریم پوری فاملی میں بہت ہی مشہور ہے انشاءاللہ کالا جلدی وہ اپنا آئسکریم کا برینگ بھی لونج کرے گی اب ہم اس میں کیا کریں گے جو ہماری انڈے کی سفیدی ہے جسے ہم نے بیٹ کر کے رکھا ہے وائٹ کریں گے بسم اللہ راکمان رہیم اب اسے مکس کر دیں گے اچھی طرح سے اپنے ہلکر کی ہاتھوں کے ساتھ سب چیزوں کو مکس کیجئے یہ دیکھیں کتنے مزے کی کیا بھی اس کا ٹیکسٹر آ رہا ہے کتنا فلوفی فلوفی سا ہے یہ انشاءاللہ یہ بہت ہی مزے کی بنے گی اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میں اس کو کور کروں گی اور فریز کرنے کے لئے رکھ دوں گی اور اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو آپ اس کو کم از کم 8 آرز کے لئے فریز کر دیجئے یہ دیکھیں اسے میں نے کور کر دیا اور اب اس کو میں فریزر میں رکھنے لگی ہوں اوہر نائٹ کے لئے آپ چاہیں تو اس میں چوکلیٹ چپس بغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں چوکلیٹ چپس بغیرہ سے بہت اچھا فلیور آتا ہے یہ دیکھیں فرنس ہماری آئسکریم کو ہوئے اوہر نائٹ ہو گئے اور یہ الہم دلیلہ الہم دلیلہ کتنی اچھی جمعی ہیں اب ہم اس کو سرف کوٹ پہ ہیں یہ دیکھیں فرنس مزیدار ہماری چوکلیٹ آئسکریم لڑی ہے اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے مجھے فیڈبیک دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے جہاں رہیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو کو لاستر کلاس میں دیکھا کریں زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اپنا ڈھیڑ سارا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ